اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان اور آپ دوستوں کے تعاون اور پیار محبت کے توصل سے الحمدللہ آج وائرل سچ کے چینل پر ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد ویوز مکمل ہو چکے ہیں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آگے بھی ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اور قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان مزید پھیلانے کے لیے ہم نے ایک نیا اسلامی چینل بنایا ہے جس پر بلخصوص علامہ اقبال اور دیگر اسلامی صوفی شوراہ جیسا کہ مولانا روم میاں محمد بخش بابا برلے شاہ اور دیگر اسلامی شوراہ کا اردو فارسی اور پنجابی کلام آپ تک پہنچایا جائے گا اور آپ کو عام فہم سادہ انداز میں سمجھایا بھی جائے گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اوپر کارڈ پر کلک کر کے ہمارا یہ چینل سبکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے ہیں جزاکراللہ لیے لیکن اقوام متحدہ کہ انسانی حقوق کی تنظیم خاموش ہے عالمی قوت ہیں اور ان کے انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پاماری پر کیوں خاموش ہیں یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور اس پر ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنے ہوگی کشمیر ایسے تھوڑا ازاد ہوگا کشمیر قیامت تک اگر ازاد ہو سکتا ہے تو صرف حضور کے دین سے ازاد ہو سکتا ہے اقبال کلندر الہوری کہتا ہے درجنیوہ چیست غیر از مکروفن سیتوہی میشوان نخچیر من اقبال کہتا ہے جلے آقوام متحدہ تنو کشمیر دینے کہتا ہے تو جلو یا درجنیوہ چیست غیر از مکروفن سیتوہی میشوان نخچیر من کہنے لگا اقوام متحدہ میں صرف یہ فیصلے ہوتے ہیں سوائے مکرو فریب غداری اور مکاری کے وہاں کچھ نہیں ہوتا میں کہا پھر کیا ہوتا ہے کہنے لگا چند بدماش کفن چور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تو اس بیڑ کو پکڑ لے میں اس بیڑ کو پکڑ لیتا ہوں اقبال کلندر الہوری کہتا ہے ناداں ترہ امید غم گسارہ زیفرنگست دل شاہین سوزت بہر آمرغے کے درچنگست اقبال کہنا اے جلے تجھے انگریزوں سے یہ امید ہے کہ کبھی زندگی میں کشمیر تمہارے حوالے کر دیں گے کشمیر جب بھی ازاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے ازاد ہوگا کشمیر جب بھی ازاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے ازاد ہوگا کشمیر جب بھی ازاد ہوگا تو اسلامی جہاد سے ازاد ہوگا